موسیقی اور پیر لو میرا گاؤں میری پہچان ایسے ہی منگل لو عدب شناس میں ہو یا پروگرام کے اندر جو معروف عدبی شخص یا تھا میو قوم کے اندر انہیں ہم آپ سے متعارف کرا وہاں آپ حضراتوں نے دیکھو ہم نے بہت اچھو لگے ہیں ہماری ویڈیو نے اپلائی کومنٹس کرو یوں بھی ہم نے بہت اچھو لگے ہیں اور ہماری پوری کوشش رہے کہ ہم ان مہمانوں نے آپ کے سامنے پیش کرا جن کو کوئی میرٹ بنے ہیں ایسے ہی ہمارا آج کا پروگرام میں جو مہمان شخصیت شامل ہے وہ کئی تعرف کی مہتاج نہ ہاں نہ ہی ان کو خاندان کئی تعرف کو مہتاج ہے ان کا خاندان کو اگر میں ذکر کروں تو شیر چودھری کون نہ جانے سکندر سوراب صاحب کون نہ جانے اور کیس چودھری صاحب کون نہ جانے یہ سب ہی وہ ہستی ہیں جن نے میواتی عدب اردو عدب کے لیے بہت کام کرو خاص طور پر سکندر سوراب صاحب نے اردو عدب کے لیے بہت کام کرو اور واقعی جو میواتی شاعر یہ وہ بھی با کمال ہے تو میو ہے تو میو ہے یا دھرتی کو تو دے ہوئے شاید ہی ایسے کوئی میو ہوئے کوئی جانے شوشل میڈیا یوز کرو اور وانی یوں ترانہ نہ سنو ہوئے او دیس آون والا بتاوا دیس کی کوئی بات سنا ای بھی ہر میو نے سنو اور بڑی میوات میں گھر گھر سنو ہے وائی خاندان کی چشم و چراب اندلیب باجی جانے مختلف حوالہ سو بہت سی کتاب لکھی ہیں ان سب چیزیں پہ ہم آج گفتگو کریں گا سکندر سوراب صاحب سوئے چھوٹی ہاں بڑی ہاں مکمل تعرف جو ہے آپ ناظرین کے سامنے ہم ان کو پیش کریں گا السلام علیکم باجی وائلیکم السلام باجی اور سلام باجی ٹھیک ہو خیرے سو ٹھیک ہا بھئی ہے آپ سنو آپ دیسے ہم ٹھیک ہو ہاں جی بالکل ٹھیک تھا آگئے تو سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین یا بتا دے چلوں کہ میں خود جو ہے میواتی ثقافت پہ کبھی رہبرے میوات اخبار اور چینل کا حوالہ سو عرصہ سوی کام کر رہا ہوں لیکن میں باجی سچ کہہ رہا ہوں کہ میرو آپ سے تعرف نہ ہوں کہ بھئی یا خاندان میں کوئی لڑکی نے بھی ایسا نام کمائے ہو یا بھائی کوئی عدب کا حوالہ سو کام کرو ہے حالانکہ میں نے آپ کے جو بڑا بھائی ہاں ان کو بارہاں انٹریو ریکورڈ کر رہا ان کا پروگرام میں نے اپنا اخبار میں مکم بے شمار یعنی کہ ہم نے لوگ آوریج دی لیکن کبھی ان کی طرف سو بھی حملو بہرحال میرے علم میں یوں بات نہ لے گئی کہ ہماری کوئی بہان بھی ہے اور وہ عدب کا حوالہ سو کام کرو یہ تو جب راہو کلیم صاحب کو میں نے انٹریو پیش کرو اب سے دو تین ہفتہ قبل اور سرینہ خان بچی کو تو جب یعنی کہ میرے سامنے یوں بات آئی اور اپنا ناظرین لوگ میں یابدہ دو چلوں کہ آسو تقریباً دو تین ہفتہ قبل ایک بچی کو انٹریو آپ نے دیکھو میرے ساتھ سرینہ خان جانے کتاب لکھی ستاروں سے آگے اندلی باجی واقع جو ہے نانی ہیں تو یہ خاندانی اگر ہم ذکر کریں تو یہ لمبی لسٹ ہے سسرال اور جو ہے پہر دونوں طرف سوی عدبی شخصیات موجود ہیں ان کے جو شوہریں راو کلیم صاحب وہ بھی کئی تعرف کو مہتاج نہ ہاں وکیلیں بہت اچھا اور عدب کا حوالے سو بہت کام کر رہے ہیں ہر مہینہ مشاعروں کر رہے ہیں بقاعدہ بزمی اذکر کا نام سوی شیر چودری کی یاد میں جی باجی اب میں ڈارک آپ کی طرف آ رہا ہوں باجی آپ کا جو انڈیا میں گاؤں ہوں پچھلو گاؤں جہاں سو آپ کا بزرگنہ ہجرت کری پاکستان کے طرف وہ کون سو گاؤں ہوں اور آپ کی گوتنات کا ہے میری ہماری گوت ہے چھرکلوت اور گنگوانی جو گاؤں ہوں میرا باپ کو گاؤں ہوں اور مروڑا کی میری ماہی ہون سے ہجرت کر کے بے پاکستان آیا صحیح اور آپ کتنے بہان بھائیہ سگا ہم سگا سات بہان بھائیہ تین بھائیہ چار بھائیہ جن میں سب سے بڑا شیر چودری پھر کیس چودری پھر سکندر سہراب پھر ہم چار بہان ہی صحیح ماشاءاللہ آپ کے جو بھائی ہاں تین ہوئی ہیں انہیں عدب کے لئے کام کرو سب لوگ ہی جانا ہاں شیر چودری کی سب سے پہلے بہت پرانے بڑی مہینہ تھی جانے ان دن ان میں ایک میواتی اخبار نکالو جن دن ان میں کہا کہ تصور میں بھی یہ چیز نہیں اور وہی اخبار کا حوالہ بہت سا شائر ہمارے سامنے ہیں جیسے احمد فہم بھائی ان سبن کو جب میں نے انٹریو کرو یہ لوگ یہی کہہ ہوئے ہیں کہ ہماری ٹوٹی فوٹی نظمن نے غزلن نے شیر چودری موکہ دے ہوئے اور چھاپے ہوئے تو وہ بہترین لکھاری پھر بنا تو آپ کی جو دوسری بہانہ باقی تو وہ بھی ہمیں عدب کا حوالہ سوائی ہی انہیں کام کرو نہیں عدب کا حوالہ سوائی ہی ان میں سے کوئی نہ صرف میں ہی ہوں مجلب جانے شائری شروع کری تو تو آپ عدب دنیا میں کہاں سوچ گئی بھائی تو ٹھیک ہے آپ کا کام کر رہا راو صاحب بھی میں نے کچھ سوچی ہی نہیں بس کہہوانا کہ شائری تو ایک اللہ کی دین ہے کوئی بند ہو گھڑ کے شائری نہ کر سکے یہ تو ایسے ہی میں نے بھی بس شروع کر دی پتو ہی نہ چلو تو بھائی شیر نے مو سے کہی کیا ترتیب دے اپنی کوئی ڈائری بنا میں نے کہا میں تو ویسے لکھوں کو ڈائری کو میں کہا کروں گی بنا کر تو آئی ستا فیرہ سے کتابوں کی بھائی شیر کی ہی زندگی میں خاموص صدائی چھپی کتاب تو آپ کی پہلی کتاب کون سا سن میں چھپی 2002 میں چھپی ہی اور ابھی تک آپ کی کتنی کتاب مکمل چھپ چھپی میری چار کتاب مکمل ہو گئی ہیں اور پانچ بھی آ رہی ہے تب تیسائے انشاءاللہ ان قریب آپ لو ملے گی جی ناظرین جیسے میں کہوں ہماری میو کوم کندر ٹیلنڈ کے کوئی کمی نہ دیکھو ہماری میواتی بہانے جاکہ چار کتاب شائع ہو چکی ہیں اور پانچ بھی شائع ہون کا مراحل میں ہیں ان چار کتابوں میں سواجی میں نے متعلق کرو آپ نے مول کتاب دی یہ پہلی ملاقات ہوئی تو شائعری اردو میں جو آپ نے کری وہ تو بہت کمال زبردست اور ترنم کے ساتھ اروا میں بہت آسانی سو آپ کی جو نظم ہیں ان کی طرس بن جاوے تو میری کم از کم یوں خواہش ہے آپ جہانوں میں میوات کے لئے کام کروں کہ آپ میوات کے لئے بھی کچھ لکھو تو آپ کہا میوات کے لئے کچھ لکھو گی ہاں جی میں نے ایک نظم لکھی ہے میوات کے لئے میواتی میں آپ اسنا سکو ہاں جی سنا سکو یہ ایک میواتی کی نظم ہے کہ میں نے بہت زیادہ تو میواتی نہ لکھی ہیں پر ہو سکے ہے سنن والا نے پسند آئے یہ نرنگت بدلی سنگت بدلی بدل گئی ہر بات نہ پہلا سا میو رہا نہ پہلی سی میو بانو بدلو بولی بدلی بدلی ریت رکان بھم چھٹی تو میو نے تجدی اپنی آپ پچھان کسے کیسے جانئے اب گوت رہی نہ نات رنگت بدلی سنگت بدلی بدل گئی ہر بات سمدن اور سمدی ہویا بہنا اور بھائی ایک کیسو بدلاؤ ہے کیسی رتھے آئی بہت کمال زبادہ شاعر یہی تو سمدن سمدی یعنی بھائی 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 پر ایک بات میں اپنے ذاتی طور پر کہوں کہ میرے من بھی تر میواد میں ہوں ٹھیٹ میں ہوں کہ رنگت سنگت نے کوئی مطلب پہناو تو ظاہر مجبوری ہے ہم جا دیش میں رہا میں نے سکندر سارے ساید جو میوادی شاعری میرے کتاب میں میری منجل پار لگا دے وہ بلکل ایسے ہے جیسے وہ لفظہ نے استعمال کرے ایسے اشاری میں بہت اچھا لفظ ہیں جب میں آپ سے ملی تو میں نے آپ سے کہی کہ میں نے ایک لکھی ہے میواتی تو یہ سوچ گئے کہ میواتی زیادہ پسند ہے اردو کی نصفت میں نے پھر یہ سوچی ہے کہ میں بھی کوشش کروں کیونکہ شاعری تو دوسران کے لیے رہے پسند کرنا نہ کرنا تو ان کی بات ہے ہم تو اپنا دل سے لکھا ہماری قوم تو جو ہے نا پیاسی ہے آپ یقین کریں ان چیز ان کی پیاسی ہے آپ کچھ ہمارا بلکہ میں بہت سا لوگوں نے کہا موسیو یاد سنوں کہ قوم قدر نہ کرے قوم قدر نہ کرے ایسی بات نہ ہے قوم قدر کرے ہے کئی میں کچھ گونتوں ہوں کروان کا کچھ قوم لکھ قوم کے مارے کچھ کرو تو سہی پھر قوم قدر کرے گی میں نے ایسے بہت سی دفعہ دیکھیں میں نے پہلی شورٹ ویڈیوز بنائیں تو ایک لڑکا میرے پی آئے ہو جانے ایک پنجابی پوری فلم بنائی تو موس کہنے لوگوں میں نے اتنا لاکھ روپے گرہ کر دیا قوم نے قدر نہ کری میں نے کہا قوم کو کلچر ہی نہ ہو جو تنے فلم میں دکھائے ہو میں نے کہا اگر تو دیکھ نہیں ہے قوم قدر کرے یا نہ کرے میں نے کہا تو میرے ساتھ ایک ویڈیو بنا میں نے صرف چھے منٹ کے ایک ویڈیو با ایک ساتھ بنائی ہکہ رکھ کے رشتہ ناتان کا حوالہ سوں وہ ایک رات کے اندر تقریباً ایک لاکھ چھتیس ہزار لوگوں نے دیکھی اگلے دن میرے پی آئے ہو میں نے کہا قوم قدر کرے یا نہ کرے قوم تو قدر کرے ہیں اب اس حرینہ خان بچی جو آپ کی نواز یہ ہے ہم نے آپ کو انٹرو چلایا وہ چالیس و پچاس ہزار کے اندر اندر لوگوں نے دیکھو ایک دو دن کے اندر تو قوم نہیں تو دیکھو وہ دیکھنے والا سرائی کی پنجابی نہ ہاں وہ ہماری میرے قوم نے دیکھو اور اگلے میں بہت بڑی تعداد میں دیکھو اور مجھے اکثر پوچھا ہاں ہم نے ظاہر ہے بچی کو نمبر نمبر تنہوں اب ڈالو اگر ہم نمبر ڈالتا تو آپ پہ پودے چھلتو واقعی کبھی لوگ انہیں اپسند کرو مجید اور کچھ آپ میواتی حوالے سے کچھ کہنوں چاہو ناظرین کمارے میواتی حوالے سے میں یہی کہنوں چاہوں کہ ہم جب قائیسو بات کر رہا تو ہماری پہچان ہماری زبان ہے اگر ہماروں لباس وقت کے ساتھ بدل گو تو کم سو کم ہمیں اپنی زبان نہ بدلنی چاہے جیسے ہم میواتی میں بات کرنا اکثر میں نے دیکھی کہ ہم لوگ یہ کہوا کہ دہاتی لوگ زیادہ بہتر میواتی بولا ہاں لیکن ان کے بیچ میں آپ دیکھو کہ پنجابی کا ایسا لفظ رہے وہاں وہ عجیب سا لگا ہاں ہمارے کوئی پنجابی نہ ہے جو میواتی کے لفظ یوز کرے اپنی زبان میں لیکن ہم ہم نے صحیح میواتی بولنی چاہیے اپنی پہچان نہ کونی چاہیے کیونکہ ہماری زبان ہی ہماری پہچان ہے اگلے سوال میرا آپ سے یوں ہے کہ جو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم وہ کہاں سے حاصل کرے پتوکی پہ ایک گاؤں ہے سورسنگ چکٹ نمبر تریپن وہاں میں ہم رہوے یہاں تو وہاں میں ایک چھوٹے سکول گاؤں کو ہم پرائمری تک تعلیم حاصل کری لیکن وہ ٹیچر ہی جو ایسے ہی دوسرا گاؤں سواوہ ہی تو یہاں کو کریڈٹ سارا میں اپنے بھائی لے دوں گی بھائی شہر چودری جب آپ نے ذکر کرو توڑ دے پہلے کہ وہ مہیں پڑھا کری ہو گھر پہ اور وہاں ہی کی وجہ سو میں اگر آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو وہاں کی محنت ہو اور وہاں کی لگن کی وجہ سو کہ وہاں زمانہ میں تو لڑکی نے بہت زیادہ دنیا پڑھاوے بھی نہیں دیہاتن میں تو میری فاس پوزیشن آئی وہاں میں مطلب سینٹر میں پندرہ سکول ہے باقی بعد میرے بھائی نے کہی کہ آگے پڑھانی چاہیے تو اومو الہر لے کے آیا سامنہ بھائی گورمٹ ہائی سکول ہے جو ہون تو میڈم کہنے لگی کب تو داخلہ بند ہوگا تو یہاں چکر میں بھائی نے کوئی مہینہ تک چکر لگایا سکول کا وہ کہہ وئی میڈم کہ بھائی تم اپنی چوکی الگ پر واقع لاؤ تم رسیٹ نہ ہے جو کچھ بھی میرے بھائی داخلوں ملنا چاہیے تو مکہ واقع میں نہ ترنگ لائی تو مرے داخلوں مل گا ماشاءاللہ جو کچھ بھی میں آج ہوں وہ میں بھائی شیر کی وجہ سے ہوں ماشاءاللہ اور بھائی تو ہمیشہ بھائی لڑھوں بھائی نے نہ بھولیں البتہ بھائی سے کمی کوئی تکتے ہیں بھائی بھی بھائی نہ ہوا بھائی بھی ایک باپ کی حیثیت سو ہم نے رکھیا کہ جیسے ایک بیٹی ہے دنیا رکھے بیٹی کو پیار ہم مولو دی ہوانے بڑی بات ہے سور سنگھ بہت دور گاہ میں ہاں جی بہت دور گاہ میں وہ زمانہ میں تو بہت ایسی کنوینس وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے بہت مسئلہ باقی ان دن میں حقیقت میں حقیقی رشتان میں محبت ہے واقعی محنت ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں شکریہ نہیں آپ کو جو خاندانی تعریف ہے وہ کہی باقی محتاج نہ ہے خود بطلب وہ ان زمانہ میں جب گاؤں میں رہویا گاؤں سو آکے لاہور آوے ہو ایک میوات رسالہ نکلے ہو تو میوات وہ ہم چھپان کے مارے ہو لاہور آوے ہو رہوے جب گاؤں میں ہاں ہو یہ میوات رسالہ ہو تو اب نکالو بعد میں وہ یہ کور ہو شاید میوات کا نام سو وہ پرانی بات ہے جب رسالہ نکالے ہو یعنی کہ گاؤں میں رہتے ہو وہ نکالے ہو تو ان کی بہت ہار میو کوم کے لئے بہت کام کرو انہیں مطلب میں میواتی کے میں شایری کری انہیں ویسے بھی لکھو باہر میں ہو باہر میں ہو کے لئے بھی کتاب لکھی انہیں ہاں جی باہر دادا کا نام سو جو ہے کہ کتاب لکھی انہیں بہت سے اردو پنجابی ہر زبان میں شایری کری انہیں اور بہت سے میواتی لوگات ہے آپ لوگ یہ کتاب ابھی دیکھیں ترانہ میوت ہے ہمیں بہت ساری معنی کتاب لکھی ہے بچان کا افسانہ نہ ہوئی لیے لیکن مہتنی مولت نہ دی وہ اپنی کتاب بنے آگے نہ لاسکا انسان نے کام کرے ہیں وہ چھپ نہ سکے اور بے شک ان دنے وہ وسائل نہ ہوں نیٹ نہ ہو موبائل نہ ہو وہ یہاں بات ہے نات گوت ہے یہاں چیز کی بہت ان کے نزدیک اہمیت تھی کہ وہ تو اگر آج کل تو لوگ اپنی بہانہ نہیں بہانہ سمجھ لیں تو بڑی بات ہے گاؤں کی بہانہ نات گوت کی بہانہ ان کو بہت اہمیت دے گئے ہوئے بات سے لیکن اب لوگ وہاں جان رہا جیسے جیسے لوگن پر یا شوشل میڈیا آئے ہو ہے نا لوگ شہر چودری کا نام جان رہا ہے اس کوئی بات نہیں ہے اب کے بھی جو صدای میوک صدای میوک کے طرف سے یہاں تکیب کری جا رہی ہے وہ شہر چودری کا نام سے ہی کری جا رہی ہے کہ انہیں چلو دیر سے صحیح بہت مطلب ہلو ایک عزت دی ہے ان لوگ ان کے ان بھائن کے لیے جو جنہیں ان کو نام ریکمینڈ کرو کیا ان کا حوالہ سے ہونو چاہیے میں ان کی بہت شکر گزاروں کیونکہ ایک انہیں جو کام کرو ہو تو یہ ہر بندوں یامانے نہ کرے کہ میں سرہ ہو جاؤں لیکن جب واقع نام آگے آوے ہے تو واقعی پہچان ہو گئے لوگوں نے پتو رہے کہ بھئی انہیں ہمارے لیے کہا کرو میں حکوم کے لیے انہیں بہت کام کرو اور میواتی تو اسم کو ان کو ایمان ہو بھائی ان کو حق بنائے ان کو حق ہے جو مطلب ان لوگ ملنا چاہیے پروگرام جو ہمارو یاد رفتگاہ ہم ایک شروع کر رہا ان کریے بھی تو وہاں میں ہم شیر چودری کو تعرف اپنا دھیرو کتاب بھی واقعی دھیرو کتاب انہیں لکھی لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ ان کو کام ہو کوئی آگے لاتا کہ جب وراست ان کی ہی تو جب وارث ہوئے بن گا تو چیز بھی ان کے حوالے ہی ساری تو میوکو میں بہانہ نوارث کون سمجھے بالکل ہی تو بات آپ نے صحیح کری ہے یہ اصل میں ہماری قوم واقعی بہانہ نوارث نہ سمجھے باقی شیر چودری کو کام بھی اب انشاءاللہ اللہ ڈھکو چھپو نہ ہے ہر بڑا شائر کی زبان پر واقع نام رہوے ہیں اور میں بھی اپنی بہان سے وعدہ کر رہا ہوں اپنے ناظرین کے سامنے کیمرہ کے سامنے کہ میں شیر چودری کے جو بھی میواتی کا حوالہ سکلامہ انہیں ضرور ریکوڈ کر کے آپ دوستان تک پہنچاں گا بھا جی میں آپ سے یہاں کہ ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لئے آپ کی جو شاعری کو بہترین انتخاب ہے تو آپ وہ ضرور سناو یہ آن والی میری کتاب ہے جو تب تسائے وہاں میں ایک قطع ہے عجب قانون ہے میرے وطن کے عجب قانون ہے میرے وطن کے عجب دستور ہے میری زمین پر رسن ہے بے گناہوں کے گلے میں سجا ہے تاج قاتل کی جبیب اور آپ اگر میں مطلب بہتر طور پر نہ سنا سکوں کیونکہ میں نے قدی نہ سنایا مشاعرہ میں اٹھے نے نہ کرا کہا کہ سامنے نہ سنایا فرس ٹائم میں میں سنا رہی ہوں بہت اچھے بات ہے ہمارے لئے بھی بڑا عزاز کی بات ہے تو یہ ہے تو ایک ہی زندگی کی نظم ہے زندگی رنج بھی ہے راحت بھی زندگی درد بھی مسررت بھی زندگی بے کسی کی صورت بھی زندگی حسن سے عبارت بھی زندگی گیت بھی محبت کا زندگی صد ہزار نفرت بھی زندگی آرزو کی رانائی زندگی یاس بھی حسرت بھی زندگی خواہشوں کا سرچشمہ زندگی ہے کبائی عبرت بھی ماشاء اللہ بہت زندگی درستہ بہت خوب آپ سنا بہت اچھے لگ رہو مزید آپ سنا بچھے بات کرتے ہیں اصولوں کی فقط بات تلک کچھ بھی ہو بس رہے ان کی ذات تلک روز دیتے ہیں اوروں کو اندھیروں کی سزا چاند سورج رہے فقط ان کی ذات تلک صبح جا گئے تو بھولے ہیں وہ فسانہ سارا جان لے وا تھا جو قصہ بہت رات تلک ان کو کاندھوں پہ اٹھا کے مسند پہ بٹھایا جس نے رکھے قدموں پہ انہیں سنتے نہیں بات تلک وہ بھی کہتے ہیں وہ حش اٹھانا ہوگا مر گئے ہیں جن کے یہاں جذبات تلک اے میرے مطن کی مٹی تجھے اوڑ کے سو جاؤں آج مالک ہیں تیرے چھونے کی نہیں تھی جن کی اوقات تلک یہ ایک قطع ہے بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی ہے آپ اپنی مثل شجاعت حسین کی وہ اندلیب دونوں جہاں میں ہیں کامیاب جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی ماشاءاللہ زبردہ تو امیرو آپ سے اگلے سوال جو ہے شاعری ناظرین دیکھو آپ نے کتنی زبردہ شاعری ہے دل کرو سنائی جاں میں باجر ہم سنے ہی جاں میں لیکن یوں ہے کہ باجر میرے خال کوئی جادہ جلدی ہے انہیں کہیں جانو بڑی مشکل سے ٹائم دیو تو انشاءاللہ پھر بھی ہم پروگرام چلاتے رہیں گا باجی میں آپ سے یہاں بات کہوں اندلیب جو آپ کو نام ہے اکلمی نام ہے یا کہ ماں باپ کی طرف سے جانتے ہیں یہ نا جیسے میں سب سے چھوٹی ہی ہمارے ویسے بھی آپ نے دیکھو کہ فیملی میں زیادہ زیادہ نام رکھا ہوں یہاں تو بلگان جو بھائی شہر نے رکھو جوویریا شہزاد جویرے بھائی کیس نے رکھو تو اندلیب ہی کہا رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میرے نام رکھو شہزادی جویریا بلگان اندلیب تو وہی اندلیب جو میرے باپ نے نام رکھو وہی بہت پسند آئے میں نے یہ پھر اپنوں رکھ لیو کلبی نام کیا سب ہجی کوئی ایسی بات آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہو جیسے کہ کوئی آپ کو والد اور والدہ کے ساتھ جو آپ کو وقت گزرو ان میں اس کوئی ایسی یاد کوئی آپ پہ ہوئے کہ جا آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہو ہمارا والد صاحب وہ سلجاوہ انسان ہیڈ ماسٹر بھی ہا ویسے بھی سندیافت حکیمہ انڈیا میں ہیڈ ماسٹر ہاوے لیکن ہماری فیملی انڈیا سوی پڑی لکھی ہے ہمارا نانا سبیدار ہو تو وہاں والا سوہ ہمارا دادا بھی نانا بھی تو ایسے ہاں کے سلجاوہ ہم بیٹھ کے دوستن کی طرح بات کر رہا وہی ہم اللہ بتاوے ہیں انڈیا میں ہم نے ایسے وقت گزاروں فلان کام ایسے کرو ایسے کرو تو بس ماں باپ کی تو بات یاد ہی رہے وہاں چاہو گا کوئی بھی بات کرا تو ان کی کوئی بات تو بھولن والی ہے نا بلکل ایسا اب وہ دنیا میں نہ ہاں تو ان کی بات ہی ہاں تو ہم ایسے ہم نے سامنے ایسے باپ بیٹی اکثر بات کر رہا تو اب وہ یاد بن کے رہ گئے ہمارے گواتی کو بھی آپ ایک بہت مشہور دوہائے کہ اوجڑ کھیڑا پھر بسا اور بچھڑا بھی مل جائے مرہ نہ مل سا دانشاہ چاہ جگ کتنا ہو جائے تو بھجی یہ جو ٹیلنٹ کے فیلڈ رہو ہے جس سے میں خود ان فیلنز جڑو ہوئی ہوں سنگنگ سو ایکٹنگ سو اب یہ ظاہر ہے یہ بھی ایک شو بیز کی فیلڈ ہے جو آپ نے اشاری کری ہے تو یا میں آپ کی جو شوہر ہے راو کلیم صاحب یا کوئی کہا تاون رہے ہو یعنی کہ یا نے آپ کا حوصلہ بڑھائی ہو آپ کا کام یا تاونر پہلے یہ شاعری کر رہے ہیں تو انہیں ظاہر ہے کہ ہماری پوری فیملی ہم بریک لگا تھوڑ گئے ہمارے جو بھائی وغیرہ شاعری کر رہے ہیں تو کوئی ایک ایسی اعتراضنا رسالہ میں بھی کبھی میں لکھ لے گئی مضمون بھی دوسرا بھی بھائی شیئر کے سامنے تو یا کوئی نہ یہ سپورٹر یا کی سپورٹنگ ہے کہ جیسے میری کتاب چھپ رہی ہیں آنو ہے جانو زاہر یہ یہ یا کی سپورٹنگ ہے کہ ایمر تو مطلب ساتھ دے بھی یعنی کہ یعنی آپ کا حوصلہ بڑھائی ہو بجا گھٹان کے بڑھائی ہو نہیں کبھی کوئی اعتراض نہ کر رکھو یا بات پہ کیوں شاعری کر رہی ہے کیوں کتاب رہی بلکہ یا کی کتاب سے میری پہلے کتاب آئی بہت لگا بڑی خوش نصیبی رہے ہیں اگر یعنی کہ شادی شدہ میاں بیوی ان کے ذہن ہی ہم آئی نہیں ہو تو انسان مزید آگے بڑھ سکے ہیں ابھی میں ملتان گئے ہو تو ہون میں نے ایک دوست کو انٹریو کرو بہت زبردست ایکٹر ہو میواتی ہو لیکن سرائکی میں کر رہا ہو تو او یہ چیز کو بچاروں بہت پریشانے کو شکار ہو کہ میری فیملی مو یا چیز میں سپورٹ نہ کرے اور اب جیسے میں ہم آئے ہو تو ہماری فیملی وہ سمجھا ہاں اصل میں جو ایکٹنگ یہ کر رہاں ان کے ساتھ جو لڑکی ہاں یہ سچ کام ہے حالی کہ یہ ایکٹنگ ہے تو باقی یہ بڑی خوش قسمت کی بات رہا ہے تو اور ہمارے ناظرین کے لئے کوئی پیغام ناظرین کے لئے خاص کر میو قوم کے لئے میں یہ ہی کہوں گی کہ اپنی بیٹی نے پڑھا ہوا بیٹا بیٹی انہوں کوئی فرق نہ رکھا اور دوسری بات یہ جب دوسری بیٹی تہاری بیہا کے آگے ہیں تو باہے بہو مس سمجھو کہ لوگ ہمارے میواتی میں زیادہ ترک ہیں یا رب تو بڑی ہو گئی بیٹا کی شادی کر لے کام والی ہے کام والی لانی ہے تو تم نہ کرنی رکھ لے ہو واہے بھی اپنی بیٹی سمجھو کیونکہ وہ تہاری بیٹی ہے جب تہاری بیٹی کھائے کے گھر جائے گی والو کوئی دوک ہوئے گا تم لوگ تکلیف ہوئے گی ایسے ہی واقعہ ماں باپنے والو تکلیف ہوئے گی تو والو بھی ایسے ہی حوصلہ دے کہ تم وہ تم نے لگے نا کہ وہ پرائے گھر میں آگئے اور تہاری گھر میں وہ آکے پچھتائی ہے واقعہ ویسے ہی حوصلہ کرو جیسے اپنی بیٹی ان لوگ تم عزت دے ہو ان لوگ پیار دے ہو ایسے اتاری بہو تہاری بیٹی کی طرح تم کوئی بات کرتے ہوئے ناجج کے اچھی ہے بری ہے اپنی شہر کی ہے اپنے ماں باپ کی ہے ہر بات اپنی دل کی تم سے ایسے شیئر کرے کہ تم نے اپنا سمجھ گئے بہت اچھی بات کری اور پڑھاؤ لکھاؤ اور اپنی بیٹی ان لوگ پڑھائی لکھا ایک ساتھ ساتھ ان لوگ ہمت بھی دے ہو ان لوگ لڑن کی ہمت دے ہو لڑن سے مطلب یہ ہے کہ لڑائی کر رہا کہ ماشرہ میں آج کا دور جو چل رہا ہے اپنا بھی دیکھی کہ کیسے کیسا واقعات ہو اور ہم موٹر وی پر کیسا واقعات ہو اپنی بیٹی ان لوگ حوصل ہو دے ہو جین کو حوصل ہو نہ کہ انہیں ڈرا کے رکھو بھائی تم تو لڑکی ہوں تم کہا کرو گی تم ایسے جاؤ بھائی لڑکان میں جب وہ آگے بڑھیں گی ہمت سے جییں گی حوصلہ سے جییں گی لڑکان سے بھی زیادہ ٹیلنٹ ہے لڑکین میں لڑکان سے زیادہ بہادرہ زیادہ سمجھدارہ زیادہ اقل مندہ اگر انہیں آن کو موقع دی ہو جائے بلکل سچ بات آپ نہیں کریں تو اور باجی ہمارے جو رہبر میوات کی جو مہینت ہے ہم جو گاؤں گاؤں جا کے شہر شہر جا کے میواتی ٹیلنٹ ہے لوگوں کے سامنے لے کر رہاں یا کہا والے صاحب کہا کے ہمیں چاہو یا کہا والے صاحب کہا آپ بہت ایک کام انجام دے رہا ہو پر ایسی خدمت ہے جو میو قوم کے لیے کہ جیسے آج میں آپ بیٹھی ہوں میں نے چاہے میں نے چار کتاب لکھ لی تو لیکن آپ نے مجھے مل پہچان دی جیسے آپ نے بتائی ہے کہ میری فیملی ہے شاید میری فیملی کے حوالے سکائن نے ایسی کو بات نہ کری کبھی یہ ہماری بہان ہے یہ تو آپ نے مل پہچان دی اور آپ نے سلینا خان پہچان دی رہا ہو کلیم آگلر بہت سی بہان بہت سا بھائی ایسا ہاں جو جن کا ٹیلنٹ اور وہ چھپا ہاں نظر آیا تو یا کہا حوالہ صاحب ایک بہت اہم خدمت قوم کی کر رہا ہو اور آپ لوہ اللہ حمد دے خدمت کرن کی اور یا کوئی عجر صاحب اللہ کوئی نہ دے سکے دعا ہی کر سکا کہ آپ کی عمر نراز ہو اور آپ یہ کام میں آگے سجاؤ اور اپنی قوم کے لیے اور زیادہ سے زیادہ بہتر کام کر سکو